اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنال ٹروت آج پھر سے آپ کے لیے ایک اور قابلے ستائش ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو خوشخبری دینے والے ہیں کیونکہ بلاخر پاکستان نے بھی ترکی کی ہی تارہ اسلامی ہیروز پر ایسے ڈرامے بنانے کا اعلان کر دیا جو آپ کے سر بھی فخر سے پلند کر دے گا جس کے لیے پہلے دو ڈرامے یعنی صلاح الدین ایوبی اور ترک لالا کا ترکی کے ساتھ مشترکہ سیریز بنانے کا اعلان ہوا تھا جس میں ہمایوں سعید صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کریں گے اب پاکستان نوزبکستان کے ساتھ مل کر مغل سلطنت کے بانی یعنی زہیر الدین بابر پر بھی ڈراما بنانے کا اعلان کر دیا ہے ناظرین یہ ڈراما اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا ہے کیونکہ حال ہی میں انڈیا نے بھی زہیر الدین بابر پر سیریز بنانے کا اعلان کیا تھا جس کا کام زور و شور سے جاری ہے مگر وہ بابر کو ایک ہیرو کی طرح نہیں بلکہ ویلن کے طور پر دکھائیں گے جیسا کہ اس سے قبل بھی وہ علاودین خلچی اور تیمور کو دکھا چکے ہیں اس وقت تو پاکستان نے اس پر کوئی بھی ایکشن نہ لیا تھا مگر اب آخر کار پاکستان نے بھی زہیر الدین بابر اس کی ہندوستان آمد اور مغلیہ سلطنت بنانے کے درمیان ہائل رکاوٹیں اور مشکلات پر ڈراما سیریز بنانے کا کام شروع کر دیا ہے جو کہ ارتغرل کی ہی طرح ایک شروعات ہے اور اس کے بعد تمام آنے والے مغل بادشاہوں پر بھی سیریز بنائی جائیں گی اور غرض یہ کہ پاکستان ٹیلی ویجن یا پی ٹی وی کا اب اروج قریب ہے اور اس طرح کے تاریخی ڈراموں سے پاکستان کی عوام اب اپنی زبان یعنی ارتو میں محضوظ ہو پائے گی ناظرین اب بات یہ آتی ہے کہ آخر اس رامے کا ہیرو کون ہوگا یا ہیرو کا کردار کس پاکستانی ادھکار کو دیا جائے گا تو اس کے لیے پاکستانی اکٹر فیروز خان کا نام سامنے آیا ہے جو اس طرح کے جوشیلے اور دلیر کردار کے لیے بلکل فٹ دکھائی دیتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے فین فالوینگ پاکستان کے علاوہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے تو بس یوں سمجھئے کہ فیروز خان کے علاوہ بہت سارے مشہور و معروف ادھکاروں کو اس رامے میں شامل کیا جائے گا جس کی کاسپ بھی بہتیز زیادہ ہوگی اور بلا شبہ اب ہم بھی بدل کر دنیا کے ساتھ چلنے کو تیار ہے اسلامی تاریخ کو ایک بار پھر زندہ کرنے اور یادگار بننے کی راہ پر ہے تو آپ سب اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا ازار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا اور اگر آج کی ہماری ویڈیو نے آپ کو محضوظ کیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے مذبان محمد انیس عارف کو دیں اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکبان